اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ دی رہے موسیقی چین نے پاک بھارت سرط پر اپنے فوجی دستے تائنات کر دیئے تفصیلات کے مطابق یہ اقدام پاک چین اقتصادی رہداری میں کوئلے کی کان کنی کے پروجیکٹ کو درپیش خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کو پاکستان کے مقامی افراد کی جانب سے بھی کافی مضہمت کا سامنا ہے غیر ملکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے امبادر سیکیورٹی فورسز نے بھی سرط کے قریب چین کے فوجی دستوں کی نقل و حرکت دیکھی چین کی جانب سے فوجی دستے پاکستان کے صوبہ سندھ کے علاقے میں تائنات کیے گئے جو پاکستان کے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ سرط سے نوے کلومیٹر کی دوری پر ہے اس حوالے سے بھارت کے ایک انٹیلیجنس آفیسر نے بھی بیان دیا ہے کہ انہوں نے پاک بھارت سرط پر چین کے فوجی دستوں کی نقل و حرکت دیکھی ہے واضح رہے کہ پاک چین اقتصادی رہداری ایک بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقصد جنوب مغربی پاکستان سے چین کے شمال مغربی خودمختار علاقے سنگینگ تک گوادر بندرگاہ ریلوے اور موٹروے کے ذریعے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل کرنا ہے اقتصادی رہداری پاک چین تعلقات میں مرکزی اہمیت کی حامل تصور کی جاتی ہے گوادر سے کشغر تک تقریباً چوبیسو بیالی کلومیٹر طویل ہے یہ منصوبہ مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے اس پر کولپ چھالیس بلین ڈالر لاغت کا اندازہ کیا گیا ہے رہداری چین کی اکیسویں صدی میں شارعہ ریشم میں توسیح ہے 20 اپریل 2015 کو پاکستان میں چینی صدر کے دورے کے دوران مختلف شعبوں میں مفاہمت کی 51 یاداشتوں پر چین اور پاکستان کے درمیان منصوبوں پر دستخط ہوئے تھے روان برس محصول ہونے والے خبروں کے مطابق چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کے تحت 19 ارب ڈالر مالیت کے 10 منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں جبکہ 12 منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سی پیک کے بعد پاکستانی محشت پر ماہرین کی گہری نظر ہے پاکستانی محشت کو وسیل کی ضرورت ہے اور یہ وسیل پاکستانی محشت کو حاصل ہو رہے ہیں